دھان کی سیدھی بیجائی دھان کی سیدھی بیجائی اگر کرتے ہیں آپ تو اس پانی کی بچت کی جا سکتی ہے اسی طرح سے جو دوسرا فائدہ ہے سیدھی بیجائی کا جو دھان کی روپائی میں ایک ایکر میں روپائی کے لئے کمسکم دھائی ہزار سے تین ہزار روپے پرتی ایکر کا خرچہ آپ کا آتا ہے اس سے بھی بچت ہو سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ قدو کار کر خیت کی تیاری کرنے کے لئے روپائی کے لئے آپ کو کئی بار ٹریکٹر چلانا پڑتا ہے ڈیجل کا خرچہ اس میں پڑتا ہے تو واتاورن کی دستکون سے بھی دھان کی سیدھی بیجائی کافی اچھی ہے اور اس کے بارے میں میں آپ سے آج کچھ چرچہ کرنا چاہوں گا اب دھان کی سیدھی بیجائی کرنے کے لئے کیا کیا ہمیں ساودھانیاں برتنی چاہیے پہلی ہم بات کریں گے کسموں کے بارے میں باشمتی کسموں کی اگر بات کریں تو اس میں پوسہ باشمتی پندرہ سو نو پوسہ باشمتی گیارہ سو اکیس اور پوسہ باشمتی سترہ اٹھارہ یہ تینوں کسمیں سیدھی بیجائی کے لئے بہت اپیوک پائی گئی ہیں یہ میں بہت سارے کسانوں کے انبھو کے آدھار پر کہہ رہا ہوں اور یہاں تک کہ میں آپ کو بیشواس دلاتا ہوں کہ ان کسموں کی پیداوار روپائی کرنے کے بعد جو پیداوار پرابت ہوتی ہے تقریباً اس کے برابر آتی ہے پیداوار میں کوئی کمی نہیں آتی ہے اب جو گیر باشمتی قسمیں ہیں اس میں پنجاب پیار ایک سو چھبیس کافی پرچلت ہے جو قریب ایک سو پچیس ایک سو تیس دن کے اندر پکر تیار ہو جاتی ہے یہ بھی سیدھی بیجائی کے لئے کافی اپیوک پائی گئی ہے کیسے کرتے ہیں دھان کی سیدھی بیجائی جس پرکار سے آپ گیون کی بیجائی کرتے ہیں اسی طرح سے دھان کی سیدھی بیجائی کے لئے بھی سیدھل بیجائی کیے گئے ہیں اور اس میں ایک سیدھل جس کو ہم لکی سیدھل کہتے ہیں اس میں کھرپتوار ناسی دوا کی چھڑکاؤ کی بھی وستہ ساتھ کے ساتھ کی جاتی ہے اس کے اتریک اور بھی سیدھل بکشید کیے گئے ہیں دھان کی سیدھی بیجائی کے لئے بیجائی پیوک پائی جاتے ہیں اور ان میں بیج کے ساتھ ساتھ ڈی اے پی کے پریوں کی بھی سویدھا ہے ایک ایکڑ میں دھان کی سیدھی بیجائی کے لئے قریب ساتھ سے آٹھ کیلوگرام بیج لگتا ہے اور اس کو بیجائی کرنے کے لئے پہلے آپ کھیت میں پانی لگائیں جیسے آپ نے گیہوں کی کٹائی کرنے کے بعد ریپرچلا کر کے اس کے اندر جو بھی تھونٹھونٹ بچا تھا بھوشا پورا نکال لیا اس کا جو ہے کھیت میں پانی بھر کر کے جب بطر آ جاتا ہے اس کو جھتائی کر دی جیسے تر بطر بھی دیکھاتے ہیں اور جھتائی کرنے کے بعد آپ لیجر لیولنگ بھی کھیت کی کر لیں تاکہ بعد میں پانی لگانے میں آپ کو دکت نہیں آئے اس کے بعد آپ اس میں سیدھل کے دوارہ بھی جائی کریں قریب کتار سے کتار کی دوری 22.5 سنٹی میٹر کے آس پاس ہوتی ہے اور ساتھ سے آٹھ کیلوگرام بھی پرتی اکڑ لگتا ہے اب سب سے جو مہتپورن بات ہے دھان کی سیدھل بھی جائی میں اس کے تین پرمک دوسمن ہوتے ہیں ایک طرح سے میں کہوں جو پیداوار کو کم کرتے ہیں اور ان کو آپ نے اگر نیانتری کر لیا تب پھر آپ کو بہت اچھی پیداوار پراثت ہوگی پہلا دوسمن جو ہے وہ خرپتوار ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں سکری پتی والے ساوہ کل کے اس کے علاوے جو ہے موٹھا کل کے چوڑی پتی والے بہت سارے خرپتوار پائے جاتے ہیں جیسا کہ آپ چتر میں دیکھ رہے ہیں اور یہ دھان کے خیت میں کافی نقصان کرتے ہیں تو ان کے نیانترن کے لیے ہم کو دو بار خرپتوار ناسی دواؤں کا پریوک کرنا پڑتا ہے پہلی بار تو گوائی کے بہتر گھنٹے کے اندر یا بی جائی کے ساتھ ہی ساتھ پینڈی مِثلین نامک دواؤں جو قریب بارہ سو ملی لیٹر دواؤں ڈھائی سو لیٹر پانی میں گھول کر کے اس کا ہم شڑکاؤں کرتے ہیں تو اس سے جو ہے یہ ایک پری امرجنس بیڈی سائٹ کی روپ میں کام کرتا ہے بہت سارے خرپتوار کا نیانترنی سے ہوتا ہے انکون کے بعد قریب قریب بیس دن کے بعد آپ کو پہلی سچائی کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد قریب پچیس سے چھبیس دن کے بعد ایک دوسری خرپتوار ناسی دواؤں جس کو ہم نامنی گول جس میں کی بسپیری بیک شوڈیم سال پائے جاتا ہے اس کی سو ایمیل ماترہ قریب ڈیڑھ سو لیٹر میں پانی میں ملا کر اس کا چھڑکاؤں کرتے ہیں اس کے ساتھ پیر جو سلفیوران ایک دواؤں آتی ہے اس کی اسی گرام ماترہ کا بھی پریوک کرتے ہیں تو اس سے خرپتوار کا بہت ہی پرباوی نیانترن ہو جاتا ہے خرپتوار کے علاوے جو دوسری ایک سمجھ سے آتی ہے وہ جو لوہا تتو ہے اس کی کمی کئی ایک بار پائی جاتی ہے شروع کی عوستہ میں جب انکرن ہو جاتا ہے آٹھ سے دس دن کے کی جب پود ہو جاتی ہے اس سمجھ پودے کچھ پیڑے پڑھنے لگتے ہیں تو ایسی عوستہ میں ہم کو فیرس سلفیٹ کا شرکا دس ملو پانچ پرست گھول کا کرنا چاہیے تو اسے لوہا تتو کی کمی کچھ شتروں میں جہاں پر ہے اس کو ہم اچھی طرح سے نیانتریت کر سکتے ہیں یہ کچھ پرمکھ باتیں تھیں جو دھان کی سیدھی ویجائی میں آپ کو دھیان رکھنا ہے سرکار کے دورہ بھی کافی پریاس کیا جا رہا ہے اس سے پانی کی کافی کم سے کم 35 سے 40 پرتیشت پانی کی بچت ہوتی ہے اگر ہم دھان کی سیدھی ویجائی کرتے ہیں اس کی تلنا میں جب ہم روپائی کرتے ہیں ہریانہ سرکار کے دورہ پنجاب سرکار کے دورہ کافی لکش رکھے گئے ہیں ویسے سروح سے ہریانہ سرکار میں پچاس ہزار ہیکٹریر شہدفل میں دھان کی سیدھی ویجائی کو پروسائی کیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے پنجاب سرکار بھی اس کے اوپر کافی پریاس کر رہی ہے آپ لوگوں سے انرود ہے کہ آپ دھان کی سیدھی ویجائی کریں 20 جون سے پہلے پہلے آپ دھان کی سیدھی ویجائی کر لیں کیونکہ ایک بار اگر برسات ہو جاتی ہے تا پھر آپ کو کھیت کو تیار کر کے اس کو بیجائی کرنے میں میں آپ کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں چاہے آپ دھان کی سیدھی ویجائی سے کھیتی کر رہے ہوں یا روپائی ویجائی سے کھیتی کر رہے ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں سن 2017 سے European Union کے جتنے دیش ہیں انہوں نے جو ہماری دوائیں ہیں جن کا پریوجہ ہم ففود ناسی کے روپ میں کرتے ہیں خاص کر جو جھوکا روگ یا بلاسٹ کی بیماری گردن توڑی اس کو کہتے ہیں اس کے نینترن کے لیے ایک دوائے ٹرائی سائیکلا جول ہم پریوج کرتے ہیں تو ٹرائی سائیکلا جول کا عوصیس جو چاول کے اندر پائے جاتا ہے اس کی ماترہ کو European Union نے دسملو سنی ایک پی پیم کر دیا ہے جو کی بہت ہی کم ہے اسے کم ماترہ انسٹرومنٹ کے دوارہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کیا سکتی ہے اور ایسی عوصتہ میں اگر یہ عوصیس پائے جاتا ہے ٹرائی سائیکلا جول کا تو چاول کی کھیپ کو نرست کر دیا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں پچھلے تین ورسوں سے کئی سارے جو ہمارے چاول کے نریاتک ہیں باسمتی چاول کے وہ دھان کی خرید آپ کے کھیت سے کٹائی سے پہلے ہی سیمپل لے کر کے جاتے ہیں اس میں عوصیس کی انالسس کرتے ہیں اگر اس میں ٹرائی سائیکلا جول نہیں ہے تب ہی وہ خرید کرتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو سو روپے پرتی کنٹل کا پریمیم دیتے ہیں میرے آپ سے انرود ہے کہ آپ ٹرائی سائیکلا جول کا پریوگ نہ کریں جہاں تک سمبھا ہو سکے میں جانتا ہوں کہ یہ دوہ سستی آتی ہے اور کافی کارگر دوہ ہے روافشالی دوہ ہے لیکن کسی بھی دوہ کا پریوگ اگر صحیح ماترہ میں صحیح سمیح سے صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس کے اوسیش ہونے کی سمبھاؤنا نہیں کا پریوگ آپ کو کرنا ہے اور پریونٹیو روپ میں کرنا ہے تو اسے گابے میں جب بالی آتی ہے اس میں اس کا چھڑکاؤ کر دیں تو تب سے لے کر کے کٹائی میں کری کری چالیس دن کا انترال رہتا ہے اس کا اسے ملنے کی بلکل سمبھاؤنا نہیں ہے اس کے بعد جو آپ ایک دوہ کا چھڑکاؤ کریں چھوکا روک کے لیے گردن توڑ کے نینترن کے لیے اس میں کئی اور دوائیں ہیں جن کے اوپر اتنا آپ کو پرتیبندیت نہیں ہے جس میں آپ کو نیٹیو ہے اس کو آپ یا ایمی سٹار گولڈ ہے اس کا پریوگ کر سکتے ہیں تو ایک بار آپ ٹرائی سائکلا جول کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان دواؤں کا پریوگ کر سکتے ہیں لیکن ٹرائی سائکلا جول جب پریوگ کریں تو یہ دھیان رکھیں کہ اس کا پریوگ اور کٹائی کے بیچ میں کمسکم تیس سے لے کر کے پیتالیس دن کا انترال ہو تب پھر اس کا اس ملنے کی سمبھاؤنا نہیں ہے ویسے کوشش تو یہ کریے کہ آپ اس کا پریوگ کریے ہی نہیں اور چار پانچ چھے جلے جہاں سے یوروپ میں چاول نریات کیا جاتا ہے ان چھتروں کو میرا انرود ہے جو ہمارے چاول نریاتک بندھو ہیں ان سے کہ ان چھتروں میں ٹرائی سائکلا جول فری باسمتی رائیس کی کھیتی کے بارے میں کمپین کریں اور کسانوں کو پرستاہیت کریں ان کو اس کے لیے آدھک دام دیں پہلے سے ایک طرح سے اس سے کانٹریکٹ فارمنگ کرتے ہیں تو کسان نشت روح سے ٹرائی سائکلا جول سے اور سیس ملکت چاول پیدا کرنے میں شفل ہوں گے اور ہمارا نریات جو یوروپ میں قریب چار سے پانچ لاکھ ٹن چاول جاتا ہے اس میں ہماری کوئی کمی نہیں آئے گی بہت دنواد